جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس سے اللہ کی ناراضگی حصید ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی بہرحال بات تھی اور دیکھیں یہ صورت کتنی مختصر صفتین آیت اوپر مشتمل تھی کتنے بہتین پیغام لیے بھی تھی اپنے اندر تو پورا قرآن جو ہم کھول کر پڑھیں گے کتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر جب یہ ویڈیو جاتے ہیں بہت گالیاں لکھتے ہیں بہت گالیاں بگتے ہیں لیکن ہم ان گالیاں کو برائی کے انداز میں لیتے ہیں ہم اچھائی کے انداز میں لیتے ہیں کہ میرے بھائی کوئی علم نہیں لیکن کم از کم یہ خوشی ہوتی ہے کہ سن تو رہیں کبھی آج کل بات سمجھ میں آج کلک ہو جائے بات تو صحیح ہے کہ انبیاؤں کو اولاد نہیں تھی کیسے کوئی انسان جو متی ہوں گا جس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نبی کے سامنے دول کے برابر بھی نہیں کیسے وہ دے سکتا ہے غور تو کرے انسان اولاد دینا زندگی دینے کے برابر ہے اولاد دینا زندگی دینے جو خود مر چکے ہیں وہ کیا زندگی دوسروں کو دے سکتے ہیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی مانگا جاتا ہے میرے بھائی جو خود اپنے نفس کو نہیں اگر کوئی علا دے سکتا تو اپنی آپ کو رینیو کرا سکتا تھا زندگی نہیں کرا سکا تو بہرحال مقصد ہے اللہ کی کتاب کو امتحاملو تو بہت ساری ایسی گراہیں جو شیطان مان دیتا ہے نا گراہیں وہ گراہیں کھل جاتی اور شرک اور بدت اور کفر اتنا عام ہو چکا اس امت میں کہ اللہ رحم کرے نمازوں کو غیر اللہ کے لئے پڑا جا رہا ہے غبلے کے الڈھا پڑا جا رہا ہے خبروں کے اوپر خبر والوں کے لئے پڑا جا رہا ہے خوربانی اللہ کے علاوہ کی جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم آج کے سوسائٹی میں بیٹوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک میسیج ہے